یعنی تم یہ سمجھو چنانچہ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے والوں کے واقعات یہ پڑھنے چاہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے واقعات پڑھنے چاہیے ان سے ملنا چاہیے ان کے حالات سننے چاہیے اس سے بھی کبھی کبھی اپنی اسلام پر جمع رہنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے امام نے پختگی آتی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میرے بھائی نے مجھے خون کیا کہہ لگے جی میں پہلے کچھ اور تھا آج میں محسن ہوں میں نے کہا بہت اچھا جگہ کے نام بتایا کہاں سے میں پھون کر رہا ہوں میں نے کہا بہت اچھا کیا ہے اب اس نے بہت سارے حالات سنانے کے بعد اس نے کہا کہ اب تک میرے ہاتھ پر یہ کچھ اور تھا پہلے آج محسن ہے اس نے کہا آج تک میرے ہاتھ پر ایک سو سینتالیس آدمیوں نے کلمہ پڑھ لیا میں نے کہا اچھا سبحان اللہ اسی شہر سے محلے والے ایک محلے کے لوگ وہ ایک خاتون کو لے کر کے آئے اور اس خاتون نے آکر کہا کہا کہ یہ خاتون یہ کہتی کہ میں مسامہ بننا چاہتی ہے اسی شہر سے جب اس نے پوچھا گیا بھئی کیوں اس نے کہا جی مجھے آزام اتنی اچھی لگتی ہے اس سارا سال ہوگے مجھے میرا کو علام لگا کے رکھتی ہوں تاکہ فجر کی آزام سنو اور جو ہی علام بچتی ہے میں اپنے دیکھ اوپر چاڑ جاتی ہوں کہ چار ہوتا سے مجھے آزامیں سنائے دیتی ہیں اتنا مجھے سرور آتا ہے اور اس کے بعد میں نے تائے کر دیا کہ میں مسامہ بنوں کی لیکن آگے میرا مسئلہ ہے میں جاؤں گی کہاں پھر اور جس دن یہ واقعہ ہوا پیش آیا تھا جس دن وہ یہ واقعہ سنا رہی تھی میں مسامہ بنے اسی دن دردناک واقعہ دوسرا یہ پیش آ گیا کہ گاؤں کے لوگ آئے اور گاؤں کے لوگوں نے آ کر کہا کہ ہم ایک جگہ مذہب بنانا چاہتے ہیں مگر پڑوسی آدمی کہتا ہے مدیمون امرشیر بنانا وہاں وجہ ہے یہ کہ تو گاؤں سے دسٹرگ جس دن یہ واقعہ ہو اسی دن وہ واقعہ ہو اس گھر کو بھی میں نے دیکھا ہے جو وہ گھر والا کہہ رہا تھا گھر بالاگ سے دسٹرگ میں نے خود اس گھر کو دیکھا ہے بھگیس بھگا لگ سے دسٹرگ فجر بھگیلتے ہو پیریوں مگر سنزر کھرا اس نے بوسید تین چار سال تک اس نے مسجد نہیں بنانے دیں بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے آگے جو بچارہ گھرو رہ گیا میں کہا سب ڈیکلیئر کر رہی نہیں کہا تھا کرسچن بنیوں گا تو اس لئے گھر رہ گیا تو گھر رہنے کے بعد کہا تھا آج آج ہاتھوں گوڑنی کے سفر اس لئے نہیں اس لئے نہیں یہ ہو سکتا ہے اللہ نے ہدایت عطا کی ہو میرے بھائی قرآن کریم کمان اللہ میں اقبال نے کہا تھا تیرے ضمیر پر جب تک دو ہوں مزور کتاب واقعہ پڑھنے چاہیے میں تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک انگریز کا واقعہ پڑھا اس انگریز کا واقعہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہوگے کہہ نے کہا جی ہاں کیسے مسلمان ہوگیا کہہ رہے ہیں میں سنتا رہتا تھا قرآن قرآن ہولی بک قرآن ہولی بک تو میں نے سوچا میں نے کہا ہے کیا اس میں تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے قرآن بل سکتا ہے انہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کونسی لنگیج میں اس نے کہا فرنچ میں تو میں نے فرنچ کو قرآن کا ترجمہ دیا دلچسپ فرانسیسی زمان میں سب سے بہترین ترجمہ کررہے والا حیدر آباد کے تے داکٹر حمید اللہ فرانسیسی زمان میں تغبت تین سو ترجمہ کرنے والا قون تھا یا ہیدر آباد کرانے والے تھے داکٹر رحمید اللہ اور اس نے ساری زندگی گزاری فرانس میں اور ہزاروں لوگوں کو اس نے کرنا پڑھا ہے اس نے سب سے بہترین ترجمہ قرآن کا کیا فرانسیسی لنگویج میں اور وہی ترجمہ سعودیہ میں تقسیم ہوتا ہے فرانسیسی لوگوں میں قرآن کا ترجمہ تقسیم کیا جاتا ہے تو خیر فرانسیسی لنویز کا ترجمہ اسے دیا گیا اس انگریز نے پڑھا تین دن کے بعد آ کر کے کہتا ہے جی آپ کو کیا لگا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ تم قرآن کو پڑھنا اس طرح سے کہ تمہیں لگے قرآن تم سے بات کر رہا ہے میں نے کہا میں نے قرآن کو اسی نیت سے پڑھنا شروع کیا لیکن پڑھتے پڑھتے مجھے لگا یہ کہ قرآن مجھے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جب قرآن پر دلوہ کرتا تھا تو مجھے ایک ایک قائد کہتی تھی اللہ مجھ سے کہتے تھے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے بگر تو ایسا بن گیا میں نے تجھے ایسا بنایا تو ایسا بن گیا یعنی مجھے لگتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں میں نے تجھے اس طرح پیدا کیا تو کافر بن گیا میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو مشرق ہے میں نے تجھے ایسا بنایا تھا تو ناشکرا ہے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو ظالم ہے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو میری نعمتوں کے ناکردی کرتا ہے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو بدکاریوں میں ڈوبا ہوا ہے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو شراب پیتا ہے میں نے تجھے ایسا بنایا ہے تو بدکاریاں کرتا ہے کہا میرا جو تو مجھے پڑھ رہا تھا قرآن اور مجھے میری خوبیاں بھی بتا رہا تھا بھی نہیں کامیاں بھی اس پہلے تو اس انگرے سے پوچھا پھر کیا ہوا کہہ لگا بس اس قرآن نے مجھے صاف صاف کہا جلدی مسلمان بنو تو میں قرآن کی وجہ سے میں مسلمان بنو قرآن ہی نے مجھے مسلمان بنے مجھے کسی انسان نے دعوت نہیں کی